تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میں سکرین پہلے شیئر کر دیتا ہوں آپ کو تو سکرین آرہی ہے نظر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروڈکٹ لسٹنگ اور اس کے بعد ہم لوگ آرڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آرڈر کس طرح پلیس کرنے ہیں اور سی جے سے اگر کر رہے ہیں علی ایکسپریس سے کر رہے ہیں اگر ایمازون سے کر رہے ہیں تو کس طرح ہم لوگ اس کو کریں گے اکاؤنٹ جانا ہوں کس طرح بنائیں گے اس کے بارے میں آپ کو جانا ہوں بتاؤں گا اور میرے خیال میں گروپ کے اندر بھی میں نے چیٹ کے اندر بتایا ہویا اور کچھ ایک دو پکچرز کے پکچرز میں نے بنائی تھی انڈک کے تو اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہم لوگ جانا اور اکاؤنٹ کریئٹ کر کے کس طرح آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو تو مشکل نہیں ہے سی جے اور علی ایکسپریس کا تو بالکل سیمپل سا پروسس ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے لوگ ان کرنا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو اس کے بعد پروڈک کارڈ کے اندر ڈال کے اپنی کسٹمر کا ایڈریس اور فون نمبر بغیرہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد کارڈ لگا کے آرڈر پروسس کر دینا اور وہ کسٹمر پلی پہن جائے گا باقی سی جے کا بھی یہی پروسس ہے جبکہ امازون کا اس کا اکاؤنٹ بنانا بڑا مشکل ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیئلیں نکال کرنا ہے تو ابھی پہلے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ای بے پروڈک لسٹنگ کی تو یہاں پر میں نے ایک پروڈک نکال کے رکھی ہوئی ہے اور اسی پروڈک کو میں لسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم لوگوں نے لسٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے تو ہمیں جو لسٹنگ کے لیے چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی وہ ہمارے پاس پروڈک سرچ کر لینے کے بعد ہم لوگوں کے پاس پروڈک کی پکچرز ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمیں جانب وہ ای بے کا ایک ٹائٹل ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو پکچرز ہیں وہ کسی بھی دوسرے سیلور کے ساتھ ہماری جو پکچرز ہیں وہ میچ نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ نے ای بے یا ایمازون سے یا کہیں سے بھی ڈاؤنلوڈ کی ہیں پکچرز تو کوشش کریں کہ کینوہ کے اندر اس کا پکسل چینج کرنے جو بھی پکسل ہو آپ اس کے اندر جا کے پکسل پائیو ہنڈر بائیو ہنڈر یا تھاؤزنڈ بائی تھاؤزنڈ کر کے اس کا پکسل چینج کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے سور کا نیم اس کے اندر ایڈ کر لیں اور تو اس میں اس سے بھی جانا ایک ایڈٹنگ اچھی ہو جائے گی اور منیم جانا پانچ شے پکچر ہونی چاہیے ایک دو پکچر لگانا جانا وہ لسٹنگ کو زیادہ ایڈورٹائز نہیں کرتا ای بے جس کی لسٹنگ کے اندر پکچرز کم ہوگی تو وہ اس کو اسے حساب سے ایڈورٹائز نہیں کرے گا جسے حساب سے باقی لوگوں کی لسٹنگ کو شو کرواتا ہے جن کے اندر پکچرز زیادہ ہوتی ہیں اور ڈسکرپشن بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ریپریز کرنے اگر ایمازون سے اٹھائی ہے اور اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا اچھی چیز ہے اگر آپ کے پاس ٹاک کی کوئی پروڈکٹ ہے تو اس کی تو ٹائٹل ڈسکرپشن سارا کچھ اس کا آپ خود ہی اس کا لکھیں گے اور پکچرز بھی اس کے اندر آپ لوگ اس کی خود ہی بنائیں گے اور ان کو خود ہی ایڈٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے پروڈکٹ کا ٹائٹل اٹھالینا ہے اور اس کو اکاؤنٹ کے اندر آکے جہاں پہ لسٹنگ والا اوپشن ہے یا لسٹنگ والا سیکشن ہوگا اس کے اندر آکے کریئیٹ لسٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے تو کریئیٹ لسٹنگ کے اوپر کلک کریں گے آپ تو آپ اس طرح سٹارٹ یور لسٹنگ والے اس پیج بے آ جائیں گے یہ جو آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے ٹائٹل کو پیسٹ کرنا ہے سمبل اور سرچ کرنا ہے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ کچھ آپشن آئیں گے کہ اس طرح کی ایک لسٹنگ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ اس کو بھی چوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جب سٹارٹنگ کے اندر لسٹنگ کرنی ہے جب پہلی لسٹنگ کرنی ہے یا اگر آپ کوئی نئی لسٹنگ کرنے ہیں تو آپ نے continue without match کرنے اور اس کے اندر زیادہ یہ ہی ہوگا کہ آپ اسی category کے اندر یہ جو category شو کر با رہا ہے تو اس category کے اندر automatically آپ کو آپ کی product کو لے جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ اس کے features ہیں وہ بھی automatically add کر دے گا تو continue without match کے اوپر میں کلک کروں گا اور آگے چار پانچ option آئیں گے تو آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی use کے اندر آپ product لگا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پڑی ہوئی ہے use کے اندر ہے کافی پرانی پڑی ہوئی ہے تو آپ use کے option کو کلک کریں گے لیکن اگر آپ new listing کر رہے ہیں تو آپ new کے option کو select کریں گے اور continue listing کے اوپر کلک کر لینا ہے آگے یہ listing والے page کے اوپر آپ کو لے جائے گا یہاں پر سب سے پہلا section تو pictures اور video وغیرہ add کرنے کا ہے اس کے بعد title جو title جس سے جس title سے ہم لوگوں نے search کیا ہے وہ title جو نا automatically آ گیا اس کے بعد custom label SKU اور اگر تو آپ لوگ اچھا یہ ایک بندے کا message آ رہا ہے کہ بھائی voice نہیں آ رہی تو آواز باتھیوں کو تو آ رہی ہے بھائی آپ بلال بھائی ایسا کریں آپ آپ کے پاس جو نا موبائل کی اوپر یا laptop کی اوپر audio کا جو option ہے نا آپ اس کے اوپر کلک کریں اور وہاں پہ جنہوں permission جنہوں دیں اپنے device کے ذریعے zoom ان کو permission دیں گیا وہ voice جنہوں آپ کو اوپن کر دیں تو اس کے بعد SKU آ گیا ایمازون سے اگر آپ لوگ list کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ starting میں کوئی 101 یا اس طرح کا کچھ لکھنے تاکہ تھوڑا سا جنہوں اس کے اندر change آ جائے اور بات کی اس کا بھی احصار آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر الی ایکسپریٹ سے کر رہے ہیں سی جے سے کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ item number ان کے اٹھا کے url code میں سے item number اٹھا کے آپ اس کو SKU بنا سکتے ہیں تاکہ جب order آئے آپ کے پاس تو آپ ان item number سے جو نا اس product کو آپ search کر سکیں یہ آپ ایک separate سے file بنا لیں تو اس file کے اندر آپ دونوں کے link رکھتے جائیں eBay کے بھی اور ایمازون کے بھی یا کسی دوسرے supplier کے ہیں تو ان کے link آپ وہاں پہ save کرتے جائیں اور جب آپ نے order place کرنا ہوگا تو آپ ان links کے ذریعے آپ easily جو نا اپنی product نکال سکتے ہیں اور وہاں سے order place کر سکتے ہیں اس کے بعد category جب ہم لوگوں نے اس کو search کیا تو category اس نے item کی automatically select کر دیا ہے پھر item specifics کے اندر آ جائیں گے ہم لوگ اچھا یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ ایک demo بتا رہا ہوں کیونکہ میں ابھی اس product کی listing نہیں کرنا چاہ رہا ہوں already listed ہے تو آپ کو میں اس کا procedure بتا رہا ہوں کہ یہ کرنا کس طرح ہے تو آگے item specifics کے اندر آ گیا required کیا چیز ہے brand آگے وہ پوچھ رہا ہے کہ brand کون سا ہے اگر تو آپ نے stock product کو ایڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اپنا brand ہے تو آپ وہ brand یہاں پہ لکھ سکتے ہیں otherwise آپ کوشش کریں کہ unbranded کے اندر product کو list کریں starting کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی طرح UPC number جو بندہ اپنا stock کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس UPC number یا UPC code اس کے پاس ہوتا ہے وہ یہاں پہ add کر سکتا ہے اور اگر یہاں اس نے automatically eBay کے system نے نہیں بھی اٹھایا UPC اور آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے Amazon کے اوپر دیکھا ہے یا eBay sorry AliExpress یا CJ کے اوپر بھی دیکھا ہے آپ کے پاس UPC آپ کے سامنے نہیں آیا تو آپ اس کو بغیر UPC کے بھی list کر سکتے ہیں بعض اوقات کچھ product سے اندر جانا problem create کرتا ہے eBay آگے چلے کہ وہ UPC اس کے جانا وہ add کریں اور اگر آپ کو بہت زیادہ issue آئے اور UPC نہ مل رہا ہو تو آپ نے اس product کو add نہیں کرنا آپ اس product کو چھوڑ دیں آپ کسی دوسری product کی طرف چلے جائیں اور اس کے بعد active ingredients یہاں پہ اس نے zinc one plus automatically سیکھ کر لیا formulation capsule اچھا یہ جیزیں اگر یہاں پہ نام بھی لکھی ہوئی ہوں تو پوشش کریں آپ کے جو product ہے اس کی description یا product کی جو picture ہے اس میں سے دیکھ کے آپ یا اس کے ingredients والی picture کو دیکھ کے آپ لوگ اس میں لگا لیں سارا کچھ لکھ دیں تاکہ customer کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی جب یہ ہے یہ جس طرح کی product میں آپ کو اس کی example دے رہا ہوں تو اس طرح کی products کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس چیز کو prefer کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ tablets ہونی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں capsule ہونی چاہیے تو پھر customer کو confusion ہوتی ہے اور پھر وہ جب question پوچھتا ہے تو eBay ہماری listing کو جنہاں evaluate کرتا ہے اگر اس طرح کی چیزیں clearly mention نہیں ہوگی تو وہ ہمیں جنہاں وہ پھر کہے گا recommend کرے گا کہ آپ یہ چیزیں add کریں نہیں تو ہمیں اگر ہم نہیں بھی add کریں گے تو customer کو ہمیں بتانا پڑے گا otherwise بہت سارے customer جانا وہ buy نہیں کریں گے product اور آگے type وہ پوچھ رہا ہے تو type کس طرح کی ہے vitamin ہے تو vitamin ہم لوگ select کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد feature gluten free ہے یہ بھی product کے جو ingredient والی picture ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوگا اور main purpose purpose بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان چھوڑ بھی دیں تو کوئی issue نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہے جنہوں کہ listing optimization جو چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہم لوگ وہ بہت سارے لوگوں سے آپ نے شاید سنا ہوگئے SEO کرتے ہوئے بہت سارے keywords add کرتے ہیں تو اب یہاں پہ main purpose کی اندر آپ لوگ کچھ keywords کے حساب سے آپ ایک line ڈکھ کے آپ جانا یہاں پہ بتا سکتے ہیں ان کو کہ آپ کی product کا purpose گیا ہے main purpose گیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی listing جو نا وہ زیادہ وائیڈلی جو نا ہو ای بے یا زیادہ range تک ای بے جو نا ہو شو کروائے گا اور یہاں آپ اگر اس میں سے یہ جیسے main purpose کے اندر بہت سارے options آ رہے ہیں تو ان میں سے آپ کوئی بھی select کریں گے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس product کا title تھوڑا سا لکھیں گے اور اس کے بعد اس کا جو purpose ہے نا کہ وہ کس purpose کے لیے بائے کر رہے ہیں تو اس purpose کو بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں اور وہ ان کی search term جو نا search term ہوتی ہے تو پھر اگر ہم لوگوں نے purpose میں کچھ ایڈ کیا ہوگا تو ہماری پروڈک سب سے پہلے آ جائے گی اور کسی دوسرے بندے نے ایڈ کیا ہوگا تو اس کی آ جائے گی اگر کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا ہم نے ایڈ کیا ہوگا تو ہماری پروڈک ہی آئے گی باقیوں کی نہیں آئے گی اور ہماری پروڈک کو وہ جانا زیادہ recommend کرے گا اس کے بعد ingredients آ گیا zinc one plus MPN manufacturing part number تو یہ بعض اوقات جہاں سے ہم لوگ پروڈک کا data اٹھا رہے ہوتے ہیں جیسے amazon ہو گیا یا کسی اور جگہ سے تو وہاں پہ listing کے description کے اندر پروڈک کی description کے اندر MPN number MPN دیا ہوتا ہے manufacturer part number اس کے بعد number of pills وہ ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں 60 ہے یا 30 ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں show more کی option پہ اگر کلک کریں تو یہاں پہ بہت سارے آگے section اس کے اندر option آگے ہیں بہت سارے ان کو ہم لوگ سب کو fill کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ listing ہماری کو جو نا وہ ای پہ زیادہ widely جو نا وہ show کروائے گا بہت زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائے لیکن ان میں سے بہت سارے options ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ چونکہ ہم لوگ product جو اس کو list کر رہے ہیں یہ already sell ہو رہی ہے اور اس کے جو main keywords ہیں already title کے اندر description کے اندر ہوں گے زیادہ تر جن keywords کے ذریعے لوگ اس product کو search کرتے ہیں تو اس لیے یہ آسانی سے searching کے اندر آ جائے گی اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں بھی add کریں گے تو تو تک بھی کوئی issue نہیں ہوگا لیکن جیسے کچھ گمیز ہوتی ہیں یا کچھ ایسی product جس کی expiration date ہوتی ہے اس کی expiration date ڈال دیں جیسے یہ سامنے ادھر پڑی ہوئی ہے volume اگر add کرنا چاہئے وہ بھی کر سکتے ہیں unit quantity unit type سارا کچھ آپ جانا وہ add کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ customer کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور customer آپ کی product کو چیک کر کے listing کو چیک کر کے وہ چھوڑ کے نہیں جائے گا اگر اس نے بائے بہت کیونکہ زیادہ customer آتا ہی بائے کرنے کے لیے ebay کے اوپر تو اگر وہ آپ کے ہر چیز دیکھے گا اور اس کو سمجھ آئے گی تو وہ فوراں بائے کرنے گا آپ سے تو یہ سارا اس کا فائدہ ہے کہ اگر سارے item specific جو اس کی specifications ہیں items کے features ہیں وہ سارے add کرنے کا اس کے بعد variation والا option ہے بعض اوقات listing جب create کر رہے ہوتے ہیں تو variation والا option نہیں آرہا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا کہ یہاں اوپر right یہ جو تین dots ہیں یہاں اس کے اندر setting کے اوپر click کرنا ہے اور variations کے option کو check کرنا ہے یہاں پہ اس طرح آئے گا جب کوئی variation کا option show نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ نے اس طرح اس کو check کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے تو یہ variation کا option آ جائے گا اور اگر کوئی variation کوئی تو وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں condition یہاں پہ new ہم لوگ نے starting کے اندر اسے select کر لی تھی اور description آپ نے جہاں سے بھی اگر amazon سے اٹھائی ہے تو اس کو refresh کر کے یہاں پہ آپ paste کر دیں otherwise اگر آپ نے اپنی کوئی product ہے آپ کی اپنی تو وہ اس کی آپ نے description لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ description یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد pricing والا section آ گیا اور buy now والا option ہے اس کے بعد option والا ہے لیکن option کے اندر آپ لوگوں نے نہیں جانا کیونکہ option والا system جانا complicated ہوتا ہے اور drop shipping کے اندر تو option میں جانا ہی نہیں ہے یہ زیادہ انٹیگ products کے لیے ہوتا ہے option والا option اس کے بعد price آپ لوگوں نے یہاں پہ select کر لی نہیں ہے جو بھی price ہے price کے حوالے سے میں نے product research والے section میں اس لیکچر میں میں نے pricing کے حوالے سے آپ کو بتا دیا تھا اور quantity starting کے اندر کوشش کریں کہ one quantity کی شو کروائیں اور آگے اس کے بعد یہاں پہ آکے سامنے ایک اور option آ رہا ہے right side پہ sold listing in the last 90 days median sold price اس کی جو مطلب average price ہے وہ 5.72 price ہے average price جس کے اندر یہ sell all your free shipping 100% مطلب زیادہ تر لوگ اس کے اندر پری شپنگ ہی پروائید کر رہے ہیں شپنگ کے ایکسٹرا چار جانب وہ نہیں کر رہی اس کے بعد allow offers والا section ہے اس کو آپ نے انچیک کی جانے دینا ہے جن products کے جب اکاؤنٹ نیا ہوتا ہے تو وہاں پہ offer select کرنے کا option زیادہ تر نہیں آتا volume price والا option آ رہا ہوتا ہے اور جب یہ offer send کرنے والا option آ جائے تو آپ وہاں سے جا کے separately offer send offer جانب اپنے customer کو send کر سکتے ہیں یا ebay کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے customer تک جانا ہو یا دوسرے customer تک کمچھا دے جن لوگوں نے ebay کی website کو subscribe کیا ہو پھر آگے option ہے schedule your listing اس کو بھی چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو جب نئی listing کرنی ہے تو وہ اس کو ڈرافٹ میں save کر لینا ہے اور جب live کرنی ہوئی تو ہم لوگوں نے فوراں نیچے سے live کر دینا ہے اگر ہم لوگ چلتے ہوئے account میں یا ایک running account پہ listing کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے instantly وہاں پہ live کر دینا ہے اس کے بعد shipping ویلے section ہے تو shipping policy کو create کرنا میں نے بتایا تھا شاید دوسری lecture کے اندر میں نے اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ shipping template جنو create کر سکتے ہیں تو توشش کریں گے کہ آگے چل کے ہم لوگ shipping template کو الگ سے یا separately discuss کرنے اور پھر ایک دفعہ جنو دوبارہ میں آپ کو یہ بتانا بنانا جنو سکھا دوں اس کے بعد product کا weight آگیا package کا weight آگیا package کی dimension یہ بھی آپ لوگوں نے نکال لینی ہے جہاں سے آپ لوگ اس product کو اٹھا رہے ہیں اگر drop shipping کے اندر کر رہے ہیں اس کے بعد preferences آگیا preferences کے اندر آپ لوگوں نے یہاں پہ location ڈال ہی ہے یہ چونکہ یہاں پہ یہ پاکستانی account ہے تو پاکستان کی location آ رہی ہے اور اگر اس کو میں USA کی location item location USA کی کرنا چاہوں تو مجھے eBay کو documents submit کروانے پڑیں گے warehousing agreement اور کچھ invoices اس کو submit کروانی پڑیں گی پھر وہ مجھے allow کرے گا اور یہاں پھر میرے پاس option آئے گا کہ میں USA کی location ڈال کر سکتا ہوں اور اسی کے اندر return policy آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے return policy بھی آپ لوگوں نے اسی طرح create کرنی ہے اور return policy آپ لوگوں نے جب create کرنی ہے تو وہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں کہ آپ return accept کرنا چاہ رہے ہیں نہیں تو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں accept کیونکہ اس سے order جانا وہ زیادہ آتے ہیں customer جانا وہ زیادہ trust کرتا ہے seller پہ اس کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی issue بن گیا تو میں return کر سکتا ہوں لیکن اگر return not accepted آپ option select کریں گے تو آپ کی sale بھی اسی حساب سے آئے گی جب customer دیکھے گا کہ اس کے اندر جانا return کا option نہیں ہے ایک دفعہ اس نے buy کرنی تو وہ return نہیں کر سکتا تو پھر وہ اسی حساب سے سوچ کے جانا وہ product کو buy کرے گا زیادہ تر لوگ return accept کرتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ کوشش کرنی ہے کہ return policy بنائیں اور چودہ یا تیس دن کا جس حساب سے بھی آپ کو suitable لگتا ہے sourcing کے حساب سے تو آپ وہ return policy اس کے اندر add کرتا اور اس کے بعد promotion والا section ہے تو یہ 90 days یا اس سے above جب ایک account کو ہو جاتے ہیں یا 3 months ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ option ہوتا ہے listing کو promote کرنے کا اور ایک suggested rate دے رہا ہوگا ہر listing کے حساب سے ہر product کے حساب سے ای بے ایک suggested rate دے رہا ہوگا تو یہاں پر اس کے حساب سے وہ 12% دے رہا ہے 12.2% تو یہاں پر ہم لوگ اگر اس کو check کریں تو یہاں پر ہم لوگ اپنی مرضی کا rate بھی add کر سکتے ہیں اگر ہم 12.2 سے کم کریں گے تو ہماری product اسی حساب سے general promote ہوگی اگر اسے کم کریں گے تو ہماری product ظاہری بات ہے اگر تو بندہ اتنے میں لگا کے بیٹھا ہوگا promotion 12.2 کے حساب سے تو اس کی listing پہلے نمبر پہ آئے گی اور اگر کوئی اسے کم کرے گا تو اس کی listing اسی حساب سے چوتھے پانچ میں چھٹے نمبر پہ آئے گی اور یہاں پر یہ ساتھ بتا بھی رہا ہے 25% more clicks جب listing کو promote کریں گے تو 25% زیادہ chances ہیں کہ آپ کے listing کے اوپر یا آپ کی product کے اوپر زیادہ clicks آئیں گے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد pictures آپ نے 5 سے 6 ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ pictures drop shipping کے اندر available نہیں ہیں تو آپ کو اور دو یا تین products available ہیں تو آپ کوشش کریں کہ انہی pictures کو آپ جانا وہ آگے 3 سے 4 دفعہ مزید اس کو add کر دیں اور total 5 سے 6 دفعہ 5 سے 6 count جانا pictures کے اس کے بعد یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد پھر آپ لوگوں نے listing کو یہاں پہ live کر دینا ہے نئے accounts پہ save or letter کے option پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے اور اور اگر preview کرنا چاہیں تو آپ کے پاس preview کا option بھی یہاں پہ آ جائے گا کہ آپ کی listing t-bay کے اوپر کسے حساب سے show ہوگی تو یہ ابھی چونکہ میں نے اس کو complete نہیں کیا تو یہ اس حساب سے pictures نہیں آرہی ہیں تو یہ سارا کچھ ہے کہ preview اس کا اس طرح آ رہا ہے جب آپ ساری چیزیں add کریں گے تو proper ایک طریقے کے ساتھ یہاں اس پیج کے اوپر product آ رہی ہے listing یہ آ رہی ہے تو اسی طرح آپ کے پاس وہاں پہ show ہوگی تو یہ تھا کہ product listing ہم لوگوں نے کیسے کرنی ہے تو ابھی اس کے بعد ہم لوگوں نے جو دوسرا دوسری چیزیں یہاں پہ discuss کرنی تھی وہ تھا ebay account ebay order management کے حوالے سے ebay order management کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جنوب سارجی picture share نہیں ہو رہی ہے جی picture share جی ہاں وہ listing والا option جنوب listing والا کام ہمارا ہو گیا تو ابھی ہم لوگ جنوب وہ بات کریں گے order management کے حوالے سے ابھی میں نے اس کے ویسے اس کے حوالے سے کچھ پیج نہیں بنایا یا کوئی اس کے حوالے سے میں نے کچھ قائب نہیں کیا تو اس کی میں آپ کو جنوب وہ ایسے ہی ایک دفعہ explain کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ aliexpress اور cj کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ cj اور aliexpress کے اوپر simply جس طرح ہم لوگ نورملی اکاؤنٹ create کرتے ہیں ایک منتر میں یہاں بھی چیک کرتا ہوں اگر کوئی اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے تو اس کے ذریعے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ الiexpress کا اکاؤنٹ پڑا ہوا ہوا ابو مان اب میں آپ میں اتے کہنا اے ابو میسے شوپنگ کرانا واستے نام آج بھائی اپنی ویس میکنے ایک اس موسیقی دوسرے لیپٹوپ کے اوپر لاؤگن ہے اکاون سی جے کے بھی اور الی ایکسپریس کے بھی اور ایمازون کے بھی تو یہاں پہ اس لیے میں جنہاں شو نہیں کروا سکتا آپ کو بھی تو پھر کبھی جنہاں وہ کسی دوسرے لیکچر کے اندر تھوڑا اس کے بارے میں بات کر لیں گے اکاون کے اندر لاؤگن کر کے لیکن اس کا سمپل طریقہ تو یہ ہی ہے کہ جسرہ ہم لوگ ای بے کے اوپر تو بائے کرنے کے لیے جائے یا کوئی ای بے کے علاوہ بہت سارے لوگ جنہاں ان لائن بائین کرتے ہوں گے تو جس طرح وہ جا کے وہاں پہ اپنا ایڈریس ڈالتے ہیں فون نمبر ڈالتے ہیں آگے جا کے پیمنٹ کے آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے سمپل سی بات ہے کہ آپ کو اکاونٹ تو کریئٹ کرنا پڑے گا الی ایکسپریس کے اوپر بھی اور سی جے کے اوپر بھی سی جے اور الی ایکسپریس کے اوپر اکاونٹ کریئٹ کرنا جانہاں بہت ہی سان ہے سمپل ہی آپ لوگوں نے سائن اپ کرنا ہوتا ہے اپنی ای میل کے درور ای میل کے درور اور نمبر کو بائین کر لینا ہے اور ای میل کو بھی جانہاں ویریفائی کر لینا ہے اور پھر جب جس کسٹمر نے آپ کو جو کسٹمر نے آپ کو آرڈر کیا ہوگا تو آپ نے کسٹمر کا ایڈریس اور فون نمبر اٹھا کے سمپلی وہاں پہ بیس کرنا ہے اور آپ نے اپنے کارڈ کو کارڈ آپ نے لوگوں نے اپنا لگانا ہے اور وہاں سے بائی کر کے جانہاں آپ جب اس کو بائی کرنے گے تو وہ آٹومیٹکلی کسٹمر کے ایڈریس پہ یا جو بھی آپ نے وہاں پہ شیپنگ ایڈریس ڈالا ہوگا تو اسی ایڈریس پہ الی ایکسپریس یا سی جے جانہاں وہ پروڈک کو ڈیلیور کرے گا لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایشو آئے گا تو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں کوئی ڈالیوری پراؤگلم ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی پراؤگلم ہے جبکہ ایمازون کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں تو ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ کریئٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے پاکستانی ایڈریس یا پاکستانی کارڈ کے ذریعے کوئی بندہ ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرے گا بائر اکاؤنٹ بھی سمپل بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ پہلے آرڈر پہ ہی اکاؤنٹ کو ہولڈ پہ لگا دے گا اور اس کے بعد وہ آپ سے بلنگ سٹیٹمنٹ مانگے گا اس ہولڈ کو ہٹانے کے لئے آپ اپنی آئیڈنٹی ویریفائی کروائیں اور یہ ویریفائی کریں کہ آپ جو پیمنٹ میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ بالکل جنون ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی دو نمبری یا کوئی سکیمنگ وارا سہی نہیں ہے تو اس طرح جنوب وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ہولڈ کو ہٹا دے گا لیکن چونکہ میں آپ لوگوں کو آلریڈی اس کے حوالے سے بتا بھی چکا ہوں کہ ایمازون کے اوپر جب آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو ایمیل آپ کریئٹ کریں آپ کے پاس پہلے تو کارڈ اور بلنگ اور شپنگ اڈریس یو ایسے کا ہونا چاہیے اور کارڈ بھی آپ کے پاس مہین کا ہونا چاہیے اگر آپ ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ کریئٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایڈریس اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو پاکستان میں تو زیادہ یہ ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کے اندر شپ نہیں کر رہا ہوتا پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگ پاکستانی کارڈ کو یعنی میزان مثال کے طور پر میزان بینک کا اکاؤنٹ لے لیں اور اس کا کارڈ لے لیں اور اپنے یہاں پاکستان کا بیلنگ ایڈریس یا شپنگ ایڈریس جنہوں وہ لے لیں تو اس کے ذریعے ہم لوگ آرڈر پلیس کرتے تھے بیلنگ ایڈریس کے اندر یہاں پاکستان کا ایڈریس ڈال دیتے تھے اور شپنگ ایڈریس کوئی بھی یو ایس اے کا ڈال دیتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا کہ وہاں پہ اس وقت کوئی ایشو نہیں بندا تھا لیکن اب اس طرح کا جنہوں وہ آپشن نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا لکھ چل جائے اس چیز کے اندر کہ کوئی یہ طریقہ جنہوں ٹرائی کرے اور ایمازون جنہوں وہ اکاؤنٹ کریئٹ کر دے آرڈر کو پروسس کر دے اور اس کو جنہوں کوئی ایشو نہ بنے لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ اکاؤنٹ کو ہولڈ پہ لگا دے گا لیکن اگر کسی بندے کے پاس ایو ایس اے کا گارڈ ہے وہی کا بیلنگ اڈریس اور شیپنگ اڈریس بھی ہے تو وہ اس طرح آپ لوگوں نے اس کا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سٹیٹک آئی پی کے اوپر آپ نے ای میل بنانی ہے اسی کے اوپر آپ لوگوں نے ایمازون کی ویب سائل کو اپن کرنا ہے اور دو تین دن تک جو نہ ہو سرپنگ کرتے رہنا ہے اور دو تین دن کے بعد پھر جا کے آپ لوگوں نے ایمازون کے حوالے سے سائن اپ کرنا ہے اور سائن اپ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو پروڈکٹس کو سرچ کرنا ہے اس ایک آنٹ کے اوپر اور ایک دن کے بعد آپ لوگوں نے آردر بلیس کرنا ہے ون ڈالر کا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ امیزون آپ کا آردت پہ لگاتا ہے ایمازون آپ کا آنٹ گوڈ پہ لگاتا ہے یہ نہیں لگاتا تو ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ ہو ون ڈالر کا آردر بلیس کرنا ہے تو شپنگ چارج آب کے فری ہو جائے گے جب آپ planets کی ممبر 찾아 کے option کو وہاں پہ select کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے order place کر دینا اور اگر وہاں پہ آپ کو tracking مل جائے تو اس کا مطلب یہاں کہ amazon نے آپ کا account okay کر دیا اور اس کے بعد آپ کو اس account کے ذریعے drop shipping کی products کو buy کر سکتے ہیں ebay کے اوپر جو order آئیں گے آپ ان orders کو اس account کے ذریعے fulfill کر سکتے ہیں اور اپنے customers کو بجوا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور اس کو میں خود بھی try کرتا رہتا ہوں جب نئی account میں create کرتا تو اس کو میں try کرتا رہتا ہوں اور یہ بالکل work کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر hold پہ لگا دے تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ billing statement دینی پڑے گی اور billing statement دیں گے تو ایک اے دو دن کے اندر وہ respond کرے گا آپ کو amazon اور آپ کے account سے hold کو ہٹا دے گا اور جب hold ہٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ different addresses کے اوپر order place کر سکتی ہیں لیکن پھر آگے جب order place کرنا شروع کر دیں تو اس کے اندر آپ لوگوں نے کسی قسم کی گڑ بڑ یا کوئی جانا کوئی trick وغیرہ اس کے اندر use کرنے کی کوشش نہیں کرنے کیونکہ آپ جیسے ہی کریں گے تو وہ آپ کا account وہاں پہ suspend کر دے گا یا log کر دے گا اور آپ کو نئے accounts بنانے میں جانا اور پھر اس ip کے اوپر ہی issue بنیں گے آپ اس ip کو پھر آپ آگے use نہیں کر پائیں گے آپ جتنی بھی کوشش کریں گے تو آپ کے account جتنے بھی آپ نئے بنائیں گے تو وہ سارے کے سارے hold پہ لگتے جائیں گے یا log ہوتے جائیں گے تو پھر یہ آپ کو جانا پھر اس طرح problem آئے گی اچھا تو یہ ہمارا دوسرا part تھا ہمارے اس lecture کا ebay order management کے حوالے سے تو ظاہر اسی بات ہے کہ جب ebay کے اوپر order آئے گا customer اپنا address اور phone number سارا کچھ وہ دے گا تو ان ساری detail کو copy کر کے آپ نے اپنے account میں وہاں پہ paste کرنا ہے اور order کو ship کر دینا ہے تو یہ ہمارا lecture تو جانا بڑا ہو گیا تو یہاں پر اس portion کو جانا ہم لوگ end کرتے ہیں اس lecture کے session کو تو میں نیا link آپ کو بھیجتا ہوں دوسرے account سے کیونکہ meeting بھی یہاں پہ اس account سے جانا ہم end ہونے والی ہے تو اس کے اندر آپ نئے link کے ذریعے جانا وہاں اس کو join کر کے آپ جتنے جتنے بھی question آنا آپ کے mind میں اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ تو پوچھنا سٹارٹ کریں جن کے بھی questions ہیں السلام علیکم والیکم السلام سرچ ابھی آپ نے بتا رہے تھے کہ listing کرتے ہو کہ آپ نے location USA کی کیسے ڈال سکتے ہیں مجھے ذرا اس کا information چاہیے ہوتی اگر ہم USA میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھا وہ اگر تو یہ condition ہے صرف پاکستانی accounts کے لیے اگر پاکستان کے اندر account آپ لوگوں نے بنایا ہے نا تو USA کی item location select کرنے کے لیے آپ لوگوں کو وہاں کے ایک warehouse کا agreement اور جو بھی آپ نے وہاں پہ product دے گی ہیں اس کی original invoice آپ کو submit کروانی پڑے گی ای بے کو جب آپ listing کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ وہ ایک email دے گا listing آپ live کرنے کے لیے click کریں گے live کے اوپر تو اوپر آپ کے پاس option آ جائے گا اور email آ جائے گی کہ اس email کی اوپر جانا آپ اپنے document میں submit کروائیں گے تو اس کے بعد بہت people دے دے گا پھر آپ USA کی location select کر سکتی ہیں otherwise اگر USA کا ہی account ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں جائیں تو اگر ہم location نہ ڈالیں تو ہماری کی space پہ selling ہوتی ہے پھر ہم بتا ہے کہ like o space shipment پہ غیرہ کیسے ڈیچ کریں گے پھر اگر آپ لوگ یہ نہیں کرتے تو آپ کو پاکستان سے ہی order ship کرنا پڑیں گے پاکستان کے اندر بھی products ہیں کچھ تو یہاں سے بھی directly ship کرتے ہیں وہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ پوچھا پھر ہماری products کی space پہ sale ہو رہی ہیں کون سے countries میں sales ہو رہی ہیں کس کہاں سے sale آ رہی ہیں وہ USA sale USA سے ہی آئے گی کیونکہ اچھے جب آپ نے account create کرنا ہے تو eBay.com پہ جب create کریں گے تو USA میں وہ create ہوگا لیکن اگر .co.uk پہ create کریں گے تو UK میں ہوگا تو پھر اس وقت آپ لسٹنگ اس account پہ کریں گے تو وہ UK میں listing ہوگی اور UK سے sale آئے گی آپ کو کسی طرح Australia کا سمجھ جائیں for example میں نے پاکستان میں بیٹھ کے بھی ایک eBay کا account بنایا سمپل ٹھیک ہے اس کو میں نے browsing کی test orders مانگ گیا اس کے بعد اس کو صرف میں نے اس پہ product list کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ جو میں نے product list کی ہے مجھے اس کے اُقلی US سے کوئی documentation دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ میرا weird house کی documentation ہوگی رہا کچھ اگر پاکستان سے بنا لیا account جی اگر تو آپ پاکستان کی location ڈالیں گے نا آپ لسٹنگ کے اندر لسٹ کرتے ہوئے product کو تو پھر آپ کو documents کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کی product پاکستان سے ship ہوگی تو اچھا ایک اور چیز یہ کہ ہم لوگ اس طرح کوئی بچے کے اس پہ لگا سکتے ہیں لائک filter کے ہماری products ایسی countries میں سے لو ہاں یہ shipping policy ہے نا اگر آپ میرا second lecture دیکھیں نا تو اس کے اندر shipping policy کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے اس میں نا وہ سارے continents اور سارے countries یا نا میں نے اس میں exclude کی ہیں shipping policy کے اندر جن countries کے اندر آپ سیل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان سے اکاؤنٹ بنے گا اس کے ساتھ pioneer اٹیچ ہوگا انڈیویجیل اکاؤنٹ بنائے گا تو انڈیویجیل اکاؤنٹ پائنیر کا اٹیچ ہوگا تو product list کرنے سے پہلے اکاؤنٹ اٹیچ کریں یا اس کے بعد لائک کریں نہیں نہیں آپ کو product list کرنے سے پہلے یہ کرنا ہوگا نا اگر آپ کا اٹیچ نہیں ہوگا اور ویریفائی نہیں ہوگا وہ تو آپ کو تب تک وہ listing کرنے نہیں دے گا ہی تو پہلے اکاؤنٹ اٹیچ کرنا پڑے گا ہاں پہلے پائنیر کا اٹیچ کرنا پڑے گا ویریفائی کروانا پڑے گا اس میں کوئی پانچ سات دن لگتے ہیں اس کے بعد آپ listing کر سکتے ہیں اس کو مطلب کہ simply جا کے میں کہتے کہاں پہ پیمنٹ میتھل میں جا کے ٹیسٹ کر دوں وہاں پہ اوپر یہ option آجاتا ہے جب آپ listing کرنے کے لیے جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو account link کرنے کا وہ کہے گا اور وہاں سے آپ کر لیں گے okay okay thank you جی اور کس بھائی کا question تھا اسلام علیکم سر والیکنو اسلام اچھا سر جی میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے میرے relative ڈیو ایسے میں رہتے ہیں جی 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 تو میں ان سے اڈریس اور ان کا phone number لے کے اپنے ebay کا account verify کروانا پڑے تو اس کے لیے تو نہیں تو وہ اس کے نام پہ بنے گا نا آپ جس اپنے relative کا address اور phone number اور ساری detail ڈیوز کریں گے نا تو وہ account اس کے نام پہ بنے گا جو یو ایسے کے clients کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں وہ ان کی details پہ account بناتے ہیں اور وہ ہی پیسے وغیرہ اس کے اوپر لگاتے ہیں investment کرتے ہیں اور باقی profit شیئرنگ کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں اپنے ایس میں صحیح اور کئی question اور اور دوسرا جو آپ نے جیسا کہ amazon کا بتا ہے amazon کا ہو گیا cj کا ہو گیا اور alibaba express کا ہو گیا تو یہ بھی میں ادھر سے ان سے ہی verify کروا سکتا ہوں ان سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر static ip کے static ip آپ نے لیا ہو یا static ip vpn یا آپ کے اس پاس وہاں کے لیپ ٹوپ کی ایکسس ہو تو آپ خود اس کو کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ اس سے کروانے کی بجائے آپ خود بھی کر سکتے ہیں vpn بھائے ہو جاتے ہیں جو بھی ہو سکتا ڈھو بھی ہو سکتا ہے ڈھو بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ہم اگر آپ کا مطلب کے مشہدہ یہی ہے کہ ہم ایک ڈھو بھی لیں ڈھو بھی ایک ایک ایپ سے ہم ای بے کا ڈھو بھائے کریں لیکن اس کے لیے اگر آپ ڈھو بھی خریدنا چاہ رہے ہیں ہے ایسے کا سٹیٹک آئی پی اور بی پی این لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسے کی ساری ڈیٹیلز ہیں کسی بندے کی اب اس کے نام پہ اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں ادرواحی جو پاکستان سے اکاؤنٹ بنانا ہے نا اس کے لیے آپ کو بی پی این کے ایسے کے بی پی این کی ضرورت نہیں ہے وہاں پاکستانی آئی پی سے ہی بنا سکتے ہیں اور کس بھائی کا کویسن ہے اور کسی کا کوئی کویسن ہے ساری پروڈکٹا ہے جو لاسٹ میں ساری اپنے وہ جو پیمنٹ میتھائد میں در آ رہا تھا وہ ای بے کا ہی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اپنے پی آؤٹ کا اکاؤنٹ آٹیچ کیا ہوا ہے اور ای بے اپنے کسٹمر کو جانا وہ گارنٹی دے رہا ہے پیمنٹ پروٹیکشن اس کو دے رہا ہے جیسا کہ آپ نے وہ کلکولیشن میں بتایا تھا کہ اتنا پروفیٹ آ جائے گا آپ کا جو پروفیٹ ہوگا وہ ڈریکٹ ہماری اکاؤنٹ میں آ جائے گا ہاں وہ ڈریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پی آؤٹ والے اکاؤنٹ میں پی آؤٹ ہوگیا تھا چھیک ہوگیا تھا اور سر پیونیر اور پی پاکستان کا اکاؤنٹ بھی ہوا اپنے وہ ریلیٹیو کے وہ کروا سکتے ہیں نہیں تو اگر تو ریلیٹیو کی آپ نے ٹیٹیلی یوز کرنی ہے تو اس کا فیزیکل بینک کا اکاؤنٹ آپ یوز کریں اس کا پائنیر اور دوسرا پی پال کا یوز نہ کریں پی پال ویسے بھی لنک نہیں ہوتا ہی بے کے اندر پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا شئی یعنی کہ انہی کے ہی وہ مدلکے انہی کے بینک اکاؤنٹ پرسنل جو ہے وہ یوز کریں ہاں وہ یوز کرنا پڑھیں گا اگر آپ پائنیر یوز کرنے کے لیے چاہیں گے تو وہ پائنیر کے ویچول اکاؤنٹ کو اگر آپ پائنیر کے ویچول اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے جائیں گے تو اس اکاؤنٹ کو ای بے ویریفائی نہیں کرے گا اور اگر آپ زیادہ اس کو ٹرائے کریں گے دو تین دفعہ ٹرائے کریں گے تو وہ سسپینٹ کر دے گا پرمنٹلی سسپینٹ کر دے گا کسی اور کا کوئی پیسٹن ہے اگر پیسٹن ہو گئے ہیں سب کے کسی کا اور نہیں ہے کوئی نیا پیسٹن تو وہ چیٹ کے اندر جانا آپ اوکے ٹائپ کر دیں تاکہ ہم لوگ اس لیکشل کو جانا اگر کسی کا پیسٹن ہے تو وائس وہ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے خیال میں سب کے کسیٹن ہو گئے ہیں تو چلیں ہم لوگ لیکشل کے اندر کرتے ہیں اور نیکس لیکشل کے بارے میں میں گروپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ملیہا ہوں ہمیں گروپ میں آپ کو بتا رہے ہوں تم پیروپ میں آپ کو بتا رہے ہیں